دیش کے موٹ پر سب سے بڑا سروے بیپی نیوز پر دیکھ رہے ہیں آپ نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ انراغ مسکان اور اب تک لگاتار چار بجے سے سروے میں آپ نے جو کچھ دیکھا اس کی بڑی باتیں دیکھئے یہاں پر آنے والی ہیں پوروی بھارت میں انڈی اے کو بتیس سیٹ کا فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اب تک کے سروے میں پہلی بڑی بات یہ ہے بیہار کی بات بیہار میں نتیش سے دوستی کا بی جے پی کو بڑا فائدہ دوہزار چودہ کے مقابلے نظر آ رہا ہے پشچم بنگال میں ممتہ کا جادو برقرار ہے بی جے پی نمبر دو پر ہے بی جے پی کو وہاں فائدہ ہوا ہے لیکن نمبر دو تک پہنچ پائی ہے ممتہ کا جادو برقرار ہے وہاں بی جے پی کے ہاتھ سے راجستان نکل سکتا ہے یہ دیش کے مون کے سروے میں سب سے بڑی بات نکل کر کے آئی ہے کہ راجستان میں بی جے پی کو مات مل سکتی ہے مدی پردیش میں بی جے پی کی سرکار جا سکتی ہے مدی پردیش اور راجستان کے مطالق یہ دو بڑی باتیں اس سروے میں نکلی ہیں کہ دو راجی بی جے پی کے ہاتھ سے کھسک سکتے ہیں مدی پردیش اور راجستان اب آگے اس سروے کو بڑھاتے ہیں مہاراشتر کا کیا حال ہے یہ جاننے کے لیے سیدھے نیہا کروک کرتے ہیں ڈیٹا روم میں نیہا دیش کا موڈ سب سے بڑے سروے میں کیا کہتی ہے مہاراشتر کی کنڈلی اگر دیش کے موڈ کی ہم بات کریں تو اب ہم پشم بھارت کا روک کر رہے ہیں مہاراشتر 38 لوگ سبہ کی سیچے یہاں پر ابھی یہاں پر ہے بی جے پی کی سرکار لیکن اگر آج کی تاریخ میں یہاں چناب ہو جائے تو کس طرح کی تصویر بن سکتی ہے یہ آپ دیکھئے مہاراشتر جو دیکھئے 48 ویزی ووٹ شیئر ڈیے کے خاتے میں جاتا وہاں دکھائی دے رہا ہے اگر آج کی تاریخ میں چناب ہو نمبر ون گڑ بندن ڈیے بن رہا ہے مہاراشتر میں یو پی اے کو 40 ویزی ووٹ شیئر اور انے کے خاتے میں 12 ویزی ووٹ شیئر جا رہا ہے اب اس کا ذرا تلاتمک ادھیان کر لے 2014 کے لوگ سبہ چناب کی ووٹ شیئر میں دیکھئے انڈیے کا ووٹ شیئر 50 ویزی تھا جو گھٹ رہا ہے 3 ویزی گھٹ رہا ہے یو پی اے کا ووٹ شیئر 5 ویزی بڑھ رہا ہے 35 ویزی سے 40 ویزی پر جا رہا ہے آنے کا ووٹ شیئر 2 ویزی گھٹ رہا ہے لیکن بڑی بات یہ ہے ڈیے اب بھی یو پی اے سے آگے ہے مہاراشتر میں پھلے ہی ووٹ پرتشت میں 3 ویزی کا نقصان ہو رہا ہے لیکن ایج انڈیے مہاراشتر میں انوراگ ایج انڈیے مہاراشتر میں لیکن 2014 کے مقابلے کم 51 فیصدی سے 48 فیصدی مائنے کیا ہیں اس کے وہاں پر صاف طور پر یو پی اے کو فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے مہاراشتر میں انڈیے کو معمولی نقصان ہے لیکن 2014 کے مقابلے اگر فائدہ دکھا جائے تو کیول وہاں یو پی اے کو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ایج انڈیے کی ہے لیکن 2014 کے مقابلے کم ہے شف سینہ کے ساتھ لڑنے پر بی جے پی کو وہاں فائدہ ہو سکتا ہے شف سینہ کے ساتھ لڑنے پر بی جے پی کو فائدہ یو پی اے کو 5 فیصدی ووٹ شیئر کا فائدہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے 35 سے 40 فیصدی ان کا ووٹ شیئر 2014 کے مقابلے بڑا ہے پانچ فیصدی بڑا ہے زفر اسلام بھارتی جنتہ پارٹی سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں جیویر شیئرگل کانگریس سے ہمارے ساتھ ہوں گے زفر اسلام صاحب کل ملا کر کے دیکھا جائے تو فائدہ آپ کو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن وہ فائدہ مٹی پلید ہو جاری ہے اس فائدے کی جب راجستان اور مدی پردیش کی ہم بات کرتے دو راجی آپ کے حاصل سے جا سکتے ہیں مہاراشتر میں آپ کو فائدہ ہے لیکن 2014 کے مقابلے کم ہے دیکھیں چاہے وہ مہاراشت ہو چاہے وہ مدی پردیش ہو یا راجستان ہو ہمیں سب جگہ فائدہ ہو گیا اس لئے کہ چار سالوں میں جو ہم نے کام کیا ہے اور جب ہم 2019 میں الیکشن میں جائیں گے تو ہمارے پورے پانچ سال کا بیوراہ لے کے جائیں گے ہر سال ہم نے اپنے کام کا بیوراہ دیا کوئی ایسی سرکار نہیں اب اتحاس میں دیش کے بتا سکتے ہیں جو ہر سال اپنے کیا کام کیا ہے اس کا لیکھا جو کا دیش کی جنتہ کے سامنے رکھتی ہے پہلی بار ایسی سرکار آئی ہے جو کہ دیش کی جنتہ کے سامنے اپنے پورے کام کا بیوراہ دیتی ہے اور ہم پورے کام کا بیورہ دیں گے پردان منطری کی لوگ پرتا پورے دیش میں اسی دیش کی جنتہ نے زفر اسلام صاحب یہ آنکڑے رکھے ہیں آپ کے سامنے جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے مدیپردیش جا سکتا ہے جس میں وہی دیش کی جنتہ جس کو آپ نے وشواس ملیا ہے کہہ رہی ہے کہ راجستان آپ کے ہاتھ سے چھوٹ سکتا ہے وہی آپ کو مہاراشت میں پچھلی بار کے مقابلے کم فائدہ دکھا رہی ہے دیکھیں یہ وہی اسی طرح کے کئی بار سرویز آتے ہیں پہلے بھی آئے ہیں جہاں مجھے اس ستر سیٹے دی گئے تھی گزرات میں سر ای بی پی نیوز کے سپہلے والے لیٹے سرویز کی بات کر لیجئے ہم دہ سمبلی دکھانے پر ناراض ہو گئے تھے آپ ای بی پی نیوز نے ترشنکو ویدان سبہ کرناٹک میں دکھائی تھی آپ نے خارج کر دیا تھا کیا ہوا تصویر آپ کے سامنے ہے نہیں دیکھیں آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ نوٹا کے ووٹ کو اگر ذرا سا آپ اس کو اگر ساتھ پہ پونٹ کر لیجئے تو اگر اس سے اگر اس کو اگنور کیجئے تو ہر جگہ سنجے کمار کچھ کہہ رہے ہیں سنیے نہیں مجھے آشیر ہو رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں نوٹا کے ووٹ کو دیکھ لیجئے تو کیا نوٹا کے ووٹ سارا ووٹ ان کو دے دیا جائی کس آدھار پہ نوٹا کے ووٹ اگر انہیں دے دیا جاتا تو یہ جیت گئے ہوتے ہیں کارناٹک یہ جیت گئے ہوتے ہیں دوسرے راجے نہیں ہمیں یہ بھی کہہ رہا ہوں ساتھ میں آپ نے پوری بات نہیں سنی ہم نے یہ بھی کہا کہ پچھلے چار سالوں میں کسی بھی الیکشن کا ریزلٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے چاہے کوئی بھی الیکشن ہو بھارتی جنتہ پارٹی کا جنادار بڑا ہے number of seats بڑی ہیں کہیں کم نہیں ہوئی تو کسی بھی طرح سے آپ یہ بولیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کہیں نہ کہیں کسی اسٹیٹ میں پلرا گھرٹرا ہے اور ہمیں در ہے اس بات پر کہ ہم وہاں کانگریس جیت جائے گی یہ مجھے نہیں آپ نے دیکھا ستائیس سال بائیس سال کے بعد بھی ہم وہاں پر جیت گئے گجرات میں ونود اگنی اتری جی کچھ کہنا چاہ رہے زفر اسلام صاحب پھر جیویر شیرگل کے پاس بھی میں جاؤں گا جفر صاحب یہ جو آپ نے دعویٰ کیا کہ کسی بھی چناؤں میں ووٹ پرسنٹیز نہیں گھٹا ہے سیٹ گھٹی گجرات میں پنجاب میں آپ ہارے ہیں بیہار میں ہارے تھے ڈلی میں ہارے ہیں آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم کہیں ہارے ہی نہیں یہ کہیے کہ جicians نہیں میں اس کا جواب دے دوں گا میں سمپل سوال ہے آپ سے کہ آپ دیکھیں چاہے آپ کرناٹک میں دیکھیں ہماری چالی سیٹے سے 104 اگر ہم کو بہ WT اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے جنا دیش ہمیں نہیں ملا ہے ہمیں ملا ہے اور پارٹیوں کے بقابلے ہمیں سب سے بہتر پوزیشن رہی کانگریس کے سیٹے گھٹی ہے کانگریس کا اور جی ڈی ایس کی وہاں سیٹے گھٹی آپ اگر گزرات کی بھی بات کر لیجئے بائیس سالوں کے بعد بائیس سالوں کے بعد کوئی ایسا اتحاد بتائیں جہاں پر اتنے سالوں کے بعد بھی اس طرح سے ہم سرکار بنانے میں کامیاب ہوئے اور ہمیں سیٹے ملی اچھی اور ہمیں بہت اچھا وہاں پر پیئے رہا ہے جس لوگوں نے سپیکولیٹ کیا تھا کہ ہمیں ستر سیٹے بھی نہیں آئیں گی ہر طرح کے جو کٹ بندن وہ پوسیبل ہو سکتے تھے وہ انہوں نے کیا ہر طرح کیا گھڑے کانگریس نے اپنا ہے اس کے باوجود ہم وہاں پر کامیاب رہے اسی طرح سے چاہے وہ بیسے مد پردیش ہو چاہے جس پہ زیادہ لوگ بینک کر رہے ہیں مد پردیش سروے میں راجستان بی جے پی کے حاصل سے جاتا ہوا دکھ رہا ہے مہاراشتر کے سروے میں پچھلی بار کے مقابلے پانچ فیصدی ووٹ شیئر اگر کسی کا بڑھا ہے تو وہ یو پی اے کا بڑھا ہے تو خوش تو بہت ہوں گے آپ یہ سروے کے نتیجے دیکھ کر کے بلکل خوشی تو ہے پر جب نتیجے آ جائیں گے ان چناؤ کے تب اور خوشی بڑھ جائے گی ست ستے تو یہ ہے کہ اب جنتہ جان گئی ہے کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی اور جملوں کی فسل جنتہ نے کاٹنی شروع کر دی ہے ستے تو یہ ہے کہ آج جنتہ نے یہ مینوفیسٹو کہہ رہے ہیں ہم چناؤ جیترین یہ مینوفیسٹو دو ہزار چودہ کا اٹھا کے جنتہ سوال پوچھ رہی ہے کہ ماننی نرندر موڈی جی کوئی بھی چار ایسے چناؤی وادے بتا دی جی جو آپ نے پورے کیوں ہو آج تیل کی مہنگائی دیکھ کے جنتہ کا تیل نکال کے پورے دیش کا موڈ خراب کر دیا ہے جو کارما پندرہ لاکھ سے شروع ہوا تھا آج پکوڑے اور پان پہ آکے سمٹ گیا ہے تو جنتہ جان گئی ہے کہ بھاشن سے ساشن نہیں چلتا اور لچھے دار بھاشنوں سے ان کا پیٹ نہیں برے گا جو بے روجگاری کسان کی تھالی سے انچین لیا مہل اور دلک پہ اتیا چار کر دیا ویپاری سے اس کا کار کھانا چین لیا تو موڈی جی نے چار سال بھائیوں بہنوں کرتے نکال دیے پر نہ بھائیوں کے لیے کچھ کیا نہ بہنوں کے لیے کچھ کیا آج راشتری سرکشہ اٹھا لیجے ویدیش نیتی اٹھا لیجے ارث ویوستہ اٹھا لیجے موڈی جی کی چار سال کی ریپورٹ کارڈ لال لکیروں سے بھری ہوئی ہے میرے بڑے بھائی ہیں زفر اسلام کوئی چار وادے اپنے منفیسٹوں سے ان کی مرجی کا کوئی پنہ کھول کے بتا دیں ہم نے یہ لاغو کیا ہے اور پورا کیا ہے جنتاب ہو رہا ہے کہ انڈی اے کی سرکار انڈیا شائننگ پارٹ ٹو کی طرف جا رہی ہے چار تو جہاں چمک دمک جہاں تو جہاں تو جہاں تو جہاں جہاں تو آپ نے زیادہ پوچھ لیا آپ سے پہلے والے کانگریس کے پروکتہ تو ایک ہی بتا دیں ہوں کہہ رہے تھے کہ پی جے پی کا کوئی ایک ہی بتا دے کے بعدہ پورا کیا ہو برحال زفر اسلام صاحب آئیں گے آپ کے پاس یہاں جیتے اندر دیکشت ہمارے ساتھ ممبئی سے جڑ رہے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں جیتے اندر دیکھا ہم نے مہاراشتر کا موڈ کیا کہتا ہے لیکن یہ بھی جاننا چاہتے کہ آپ کے ساتھ تمام سارے لوگ ہیں مہمان ہیں ان کا کیا ماننا ہے اس سروے پر کہ اگر شیف سینہ کے ساتھ بی جے پی آتی ہے تو اسے فائدہ ہے دوہزار چودہ کے مقابلے فائدہ ہے لیکن کم ہے کانگریس کو ایج ہے پانچ فیصدی کی ووٹ شیئر کے معاملے میں یو پی اے کو جی ہاں بلکل یہاں پر اس وشے پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ دو مہمان موجود ہیں بی جے پی سے ہمارے ساتھ پریم شکلا جی ہیں اور سچین ساون جی ہیں کانگریس سے اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہے ممبئی کی جنتہ ہم ان سے بات کریں گے سب سے بہلے شکلا جی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہاں پر آپ کی سرکار ہے راجی میں بھی اور شیوشینہ کے ساتھ پچھلی بار آپ ملکر چناؤ نہیں لڑے تھے لیکن جو سنسدی چناؤ تھا وہ آپ لوگوں نے ساتھ میں لڑا تھا شیوشینہ نے تو اعلان کر دیا ہے کہ وہ الگ چناؤ لڑے گی اور اس کا ایک ثبوت بھی دے دیا کہ پال گھر میں وہ آپ سے الگ ہٹ کر جو چناؤ ہو رہا ہے الگ ہٹ کر وہ چناؤ لڑ رہی ہے تو ایسے میں لگتا ہے کہ جو اگلا چناؤ ہے وہ آپ کے لیے جو ہے کافی چناؤتی پونڈ ہوگا کیونکہ آپ کو ہو کے لئے ہی لڑائی لڑنی ہوگی یہاں پر دیکھیں لوگ سبہ چناؤ کے بعد لگاتار ویدان سبہ کی چناؤ ہو ستھانی نکائی چناؤ ہو جلہ پریشت کی چناؤ ہو ہر چناؤ میں شیوشینہ ہم سے الگ ہٹ کر لڑی ہے اور ہر چناؤ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سفلتہ کا پرچت لگاتار بڑھتا چلا گیا ہم گرامیڈ انچل میں کہیں نہیں تھے لیکن 2014 کے بعد گرامیڈ انچل میں جو بھی چناؤ ہو گئے ہیں وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کو سب سے بڑی پارٹی کی روپ میں لوگوں نے سویکا رہا ہے تو شیوشینہ کے بینا بھی بھارتی جنتہ پارٹی سے پچھلی بار بھارتی جنتہ پارٹی ویدان سبہ چناؤ کے سمیں صرف 122 سیٹے مانگ رہی تھی شیوشینہ سے شیوشینہ دینے کو تیار نہ ہوئی 123 سمارہ آکنے لڑنے کے بعد ہمارے ویدائق چنکر آئے تو اس کا ساف سنکیت ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سویکارتہ مہاراست میں ستت بڑھتی چلی گئی ہے بی جے پی کا آدمشواس آپ دیکھ رہے ہیں جو آنکڑیں ہمارے پاس میں ہیں اس میں کانگریس کو بھی یہاں پر گین ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن اگر ابھی آج کی بات کریں آج ویدھان پریشت کے اپچناؤ بھی ہوئے ہیں تو جو 6 سیٹوں پر اپچناؤ ہوئے تھے ان میں سے کانگریس کوئی بھی سیٹ جو ہے نہیں جیت پائی ہے دیکھیں وہ تو چناؤ پوری طرح سے الگ ہے اس میں کوئی دور ہے نہیں کیونکہ وہ جو چن کر آئے ہوئے جو نگر سبق ہیں وہ چناؤ بطلان کرتے ہیں تو وہ چناؤ کوئی یہ پورے مہاراشترے کا جو ایک روپ دکھائی دے گا راجی نہیتک روپ جو آنے والا ہے چناؤ میں وہ اس کا ادھارن نہیں دے سکتے دیکھیں نشت طور پر آج بھارتی جنتہ پارٹی اور مطکیندر اور راجی سرکار کے پرتی لوگوں کی گھرنا بڑھتی جاری ہے آکروش بڑھتا جارہا ہے آج ممبئی کے لوگ سڑک پر ہیں کیونکہ آج پچاسی روپے کا پیٹرول ہو چکا ہے کسان سڑک پر ہے دلیت جو جنتہ ہے وہ سڑک پر ہے بیروزگاری بڑھتی جاری ہے بیروزگار یوما سڑک پر ہے اور سماج کا ہر ایک ورک سڑک پر ہے اور اپنے آپ کو پوری طرح سے یہاں پرطاڑیت محسوس کر رہا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے جو نریندر موڈی جی ہو یا مہارشتر کے دیویندر پڑھن بھی جو جنہوں نے جو آشواسن دیئے تھے وہ پوری طرح سے زمینوں جس طرح پر نشت طور پر پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور لوگ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا وشواس گھات ہو چکا ہے اور یہی اس کا جو آپ کو آگلے چناؤں میں اس کا روپانتر ہوتے ہوئے متوں میں نظر آئے گا ہمارے ساتھ ممبئی کے لوگ بھی آئیے ان سے سوال لیتے ہیں جی سر میرا کوششن ہے سر سے کہ جو جیتی سرکار ہے اس کا تو اچھے دن آ گیا وہ جو پچاس جار سے اسی کروڑ تک پہنچ جا رہا ہے سال بر میں لیکن میری سیلیری ٹویلت آف زن ہے اور میں اسی ازار سال بر میں نہیں جام آ کر پا رہا ہوں تو میرے ہمارے اچھے دن کب آئیں گے سرکار کے لوگوں کے تو اچھے دن آ گیا سرکار سے جڑے لوگوں کے لیکن عام جنتہ کے اچھے دن کب آئیں گے اچھے دن ہے مدرہ یوجنہ کے تحت آٹھ کروڑ لوگ کو لون دیا گیا ہے جن کے گھر میں رسوی گھر پہنچا ہے سوہ تین کروڑ لوگ ہے اور جن کے اجولہ یوجنہ کے تحت اجولہ یوجنہ کے تحت جن کے گھروں بجلی پہنچ گئی آخری دیکھئے 2009 کا جب چناؤ کانگریس لڑ رہی تھی تب اس نے راجی گاندی ویدیوٹی کرنے یوجنہ کے تحت کہتا تھا کہ 2012 تک آخری گاؤں کو بجلی پہنچا دیں گے 2014 تک نہیں پہنچا پائے ہمارے ہاں سنکل پلی اور ایک ہزار دنوں میں آخری گاؤں تک بجلی پہنچا دی گئی تو چار کروڑ لوگوں تک بجلی پہنچانے کا کام سوہ تین کروڑوں تک رسوہی گھر پہنچانے کا کام سوہ آٹھ کروڑوں کو مدرہ یوجنہ کے تحت روزگار دینے کا کام ای پی ایفوں کے آنکڑے بتا رہے ہیں کہ اسی ورش جو ہے اسی پچھلے تین مہینوں میں ستر لاکھ لوگوں کو نئے روزگار کا سیجنو تو نشچت طور پر سامان نیوکتی کے جیون میں پریورتن کا کام آدرنی نیرد مودی جی کی سرکار پر آدرنی دیوند فرنوی جی کی سرکار کر رہی ہے جی تو آپ نے سنا کی ان کا دعویٰ ہے کہ سامان یہ لوگوں کے جیون میں سکاراتمک پرینام ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے اس طرح کا دعویٰ کیا جا رہا ہے بلکل لوٹیں گے جی تیندر آپ کے پاس اشوک وانکھیڑے میرے ساتھ ہیں اشوک جی یہ سب کچھ بولتے ہوئے پریم شکلہ شاید یہ بھول گئے کہ یہ آکڑے تب ہیں بی جی پی کے انڈیا کے پکش میں جب وہ شیو سینا کے ساتھ آتے ہیں میں نے وہی کہا شیو سینا نے پولٹیکل ریزوریشن کر کے بول دیا کہ ہم الگ سے لڑیں گے دوسرے بات لگاتار شیو سینا کا نیترو تو بی جی پی کے خلاف فرنٹ کھولے بیٹھا ہوا ہے آج صبح ہی پھر ایک بار ودہ او ٹھاکنے نے کہا کہ بی جی پی کی پولیسی ہے use and throw وہ use کرتی ہے اور throw کرتی ہے ہم کو بھی use کیا اپنا purpose solve کیا ہم کو چھوڑ دیا تو بار بار جتنا آپ نے فرنٹ کھولا بی جی پی کے خلاف یہ دی چناؤ کے ٹائم آپ اکھٹا بھی ہوں گے تو جندہ کو کس مو سے بولیں گے کس مو سے بولیں گے یہ ہے اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے